تو یادو کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے کہ کافی اچھے ہوں گے دوستو کئی بار کچھ ایکٹرز ایسی گلتیاں کر دیتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے ہوتی ہے کئی بار بڑی بڑی اچھی فلموں کے رول سے وہ ٹھکرا دیتے ہیں اور بے کار فلموں کو سیلیکشن کر دیتے ہیں جو کہ بعد مونہ پستانہ ہی پڑتا ہے آج کے اس ویڈیو ہم بات کرنے والے کچھ ایسے ہی ایکٹرز کے بعد میں جنہوں نے جان بوجھ کر یا پھر انجانے میں کچھ فیمس فلموں کو ٹھکرا دیا تھا اور اس لسٹ میں کافی بڑے بڑے سٹارٹ شامل ہے تو آپ ویڈیو کو انٹرک دیکھتے رہیے سب کے بارے میں جاننے کے لئے سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں بولی وڈ کے کنگ شاروک خان کی اگر میں آپ سے کہوں کہ شاروک خان نے منہ بھائی ایم بی بی ایس تری ایڈیٹس اور لگان جیسی فیمس فلموں کو ٹھکرایا تو آپ کیا کہیں گے آپ ضرور سے یہی کہیں گے کہ شاروک خان نے گلتی کی تو دوستو یہ سچ ہے کہ شاروک خان نے منہ بھائی ایم بی بی ایس لگان اور تری ایڈیٹس جیسی فلموں کو نہیں منجور کیا اور بعد میں انہوں نے کافی بیکار فلموں کو سیلیکشن کیا جس کے لئے شاروک خان آج بھی پشتاتے ہو رہتے ہیں شاروک خان نے کئی بار اپنے انٹرویو میں کہا کہ منہ بھائی ایم بی بی ایس اور تری ایڈیٹس جیسی فلموں کو ٹھکرانا ان کی جندگی کی سب سے بڑی بھول تھی بہترین فلموں کو ٹھکرانے کے معاملے اور سلمان خان بھی کچھ کم نہیں ہے سلمان خان نے کافی بڑی بڑی فلموں کو ٹھکرایا ہے جیسے چکرے انڈیا اس کے علاوہ باجرہ مستانی اور سال 2019 کی سب سے بڑی ہٹ فلموں میں سے ایک قبیر سنگ بھی شامل ہے آپ کو بتا ہے کہ چکرے انڈیا سب سے پہلے سلمان خان کو آفر کی گئی تھی لیکن سلمان خان نے اس فلموں کو ٹھکرا دیا کیونکہ انہیں اس فلموں کی کان میں کچھ خاص دم لگا نہیں تھا اس کے علاوہ باجرہ مستانی بھی پہلے سلمان خان کے ساتھ ہی بننے والی تھی لیکن سلمان خان کو یہ رول بھی پسند نہیں آیا اور جب بات کرتے ہیں کابیر سنگ کی تو اس فلموں کو بھی سلمان خان نے اس لئے ٹھکرا دیا کیونکہ وہ کسی بھی طرح کا انٹیمنٹ سین نہیں کرنا چاہتے ہیں جبکہ کابیر سنگ فلم میں کابیر سارے کسنگ سینز تھے اور انٹیمنٹ سینز تھے اگر آج کے ٹائم پر بولی وڈ کے سب سے بڑے سپسٹاروں کی بات کر جائے تو فلموں کے بوکس آفرس کلیکشن کے معاملے میں آمیر خان کا نمبر جلود سب سے اوپر لکھا جائے گا دوستو آپ کو بتا رہا ہے کہ آمیر خان نے بھی اپنے کلیر میں کافی بڑی بڑی فلموں کو ٹھکرایا ہے جس میں رجنی کاندھ کے فلم روبرٹ 2.0 جس کے علاوہ شارک خان کے فلم اوم سانتی اوم شامل ہے آپ کو جانے کا حیرانی ہوگی شارک خان کے فلم اوم سانتی اوم اور رجنی کاندھ کے فلم 2.2 کا آفر سب سے پہلے آمیر خان کا پاس گیا تھا لیکن آمیر خان نے دونوں ہی فلموں کو ٹھکرا دیا اور بعد میں جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے دونوں ہی فلموں باکس آفرس کے اوپر سپر ایٹ ثابت ہوئی تھی آج کے وقت میں شارک خان کے گنتی دنیا کے سب سے بڑے سپرسٹارس میں ہوتی ہے اگر شارک خان کے ساتھ کسی کو ایک فلم کو اوپر کیا جائے تو سایادی کوئی ایسے ایکٹریس ہوگی جو اس رول کو نہیں کرنا چاہے گی لیکن آپ کو بتا رہا ہے کہ شارک خان کے فیمس فلم چین نائی ایکس فریس کا رول سب سے پہلے کٹرینہ کیف کے پاس گیا تھا لیکن کٹرینہ نے اس رول کو ٹھکرا دیا کیونکہ ان کو یہ رول پسند نہیں آیا اتنا ہی نہیں کٹرینہ کیف نے گولیوں کی راست لیلہ اور رام لیلہ فلم کے رول کو بھی ٹھکرا دیا تھا بعد میں دونوں کی کریکٹرز کو دی پی کا فاتھ گوڑھ نے پلے کیا اور یہ دونوں فلم میں کتنی بڑی سفر اتثابت ہوئی تھی یہ بات تو آپ کو بتانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں بولی وڈ کے سنگھم یعنی کی اجا دیب گن کے بارے میں اجا دیب گن نے بھی اپنے کریر میں کافی بڑی بڑی فلموں کو ٹھکرایا ہے جس میں کرا نرجن میں ساروک خان کا رول اس کے علاوہ پدوہ بات فلم میں علاو دین کھلجی کا رول بھی ان کے لیے ہی بنا تھا لیکن اجا دیب گن نے ان دونوں فلموں کو کرنے سے منع کر دیا اور یہ دونوں فلموں کتنی بڑی سفر اتثابت ہوئی تھی یہ تو آپ کو ضرورت سے پتہ آئی ہوگا تو دوستو یہ تھے بولی وڈ اسٹارز کے کچھ ایسا رول جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا امید ہے کہ بیڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا بیڈیو کو لائک کرنا ہے سیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بلکل ہی مت بھولئے گا